اوم سری پرمات منے نامہ اوم سری پرمات منے نامہ سری مد بھاگوات گیتہ کے پانچوے ادھیای کا مہات میں سری بھاگوان کہتے ہیں دیوی اب سب لوگوں دوارا سممانت پانچوے ادھیای کا مہات میں شنکشیب سے بتلاتا ہوں سابدان ہو کر سنو مدر دیس میں پرو کتس پر نامک ایک نگر ہے اس میں پنگل نامک ایک برامر لہتا تھا بہے بید پارٹی تھا برامروں کے بکھیاد بنس میں جو سرودہ نسکلنگ تھا اتپن ہوا تھا کنتو اپنے کل کے لئے اچت بید ساستروں کے سوعدہائے کو چھوڑ کر ڈھول آدھی بجاتے ہوئے اس نے ناچ گان میں من لگایا گیت نرطیہ اور باجہ بجانے کی کلامیں پریسرم کر کے پنگل نے بڑی پرسدھی پرابط کر لی اور اسی سے اس کا راج بھون میں بھی پرویس ہو گیا اب بہے راجہ کے ساتھ رہنے لگا اور پراہستریوں کو بلا بلا کر ان کا بھوک کرنے لگا استریوں کے سوا اور کہیں اس کا من نہیں لگتا تھا دیرے دیرے ابھیمان بڑھ جانے سے اچھ خرنگ ہو کر بہے ایکانت میں راجہ سے دوسروں کے دوست بتلانے لگا پنگل کی ایک استری تھی جس کا نام تھا عرولا بہن نیچ کل میں اتپن ہوئی تھی اور کامی پرسوں کے ساتھ بیہار کرنے کی اچھا سے صدا انہی کی خوج میں گھوما کرتی تھی اس نے پتی کو اپنے مارک کنٹک سمجھ کر ایک دن آدھی رات میں گھر کے بھیتری اس کا سر کٹ کر مار ڈالا اور اس کی لاس کو جمین میں گار دیا اس پر کارپرانوں سے بیوکت ہونے پر بہہیم لوک میں پہنچا اور بھیسار نرکوں کا بھوک کر کے نرجن بن میں گد ہوا عرونہ بھی بھگندر روک سے اپنے سندر سیر کو تیا کر گھور نرک بھوگنے کے پسچات اسی بن میں سکی ہوئی ایک دن بہت دانا چگنے کی چسے ادھر ادھر فدک رہی تھی اتنے میں ہی اس گد نے پور بجنم کے ویر کا اسمرڈ کر کے اسے اپنے تیکھے نکھوں سے پھال ڈالا سکی گھائل ہو کر پانی سے بھریوی منوسیے کی کھوپڑی میں گری گد پنہ اس کی اور جھپٹا اتنے میں ہی جال فیلانے والے بہیلیے نے اسے بھی باڑوں کا نشانہ بنا لیا اس کی پورو جنم کی پتنی شکی اس کھوپڑی کے جل میں ڈوب کر پرانتیاک چکی تھی پھر بہے کرور پکسی بھی اسی میں گر کر ڈوب گیا تب یمراج کے دوت ان دونوں کو یمراج کے لوک میں لے گئے وہاں اپنے پورو کرت پا کرم کو یاد کر کے دونوں ہی بہبیت ہو رہے تھے تدنتر یمراج نے جب ان کے گھنڈت کرموں پر دشتی پات کیا تب انہیں معلوم ہوا کہ مرتیوں کے سمیں اکسمات کھوپڑی کے جل میں شنان کرنے سے ان دونوں کا پاپ نشت ہو چکا ہے تب ان دونوں کو منوانچت لوک میں جانے کی آگیا دی یہ سن کر اپنے پاپ کو یاد کرتے ہوئے دونوں بڑے بسمیہ میں پڑے اور پاس جا کر دھرم راج کے چرڑوں میں پرڑام کر کے پوچھنے لگے بھگون ہم دونوں نے پورو جنم میں اتینت گھرنیت پاپ کا سنچہ کیا ہے پھر ہمیں منوانچت لوکوں میں بھیجنے کا کیا کاران ہے بتائیے جم راج نے کہا گنگا کے کنارے بٹ نامہ کے ختم برمہ گیانی رہتے تھے بے ایکانت سے بھی ممتہ رہیت شانت برکت اور کسی سے بھی دویش نہ کر رکھنے والے تھے پرتی دن گیتہ کے پانچوے ادھیہائے کا جب کرنا ان کا صدا کا نیم تھا پانچوے ادھیہائے کو سرون کر لینے پر مہا پاپی پرس بھی سناتن برمہ کا گیان پرابت کر لیتا ہے اسی پرنے کے پروہاو سے صد چت ہو کر انہوں نے اپنے شریع کا پریتیا کیا تھا گیتہ کے پارٹ سے جن کا شریع نرمل ہو گیا تھا جو آتم گیان پرابت کر چکے تھے انہی مہاتمہ کی کھوپڑی کا جل پا کر تم دونوں پویتر ہو گئے ہو اتحب تم دونوں منوانچت لوکوں کو جاؤ کیونکہ گیتہ کے پانچوے ادھیہائی کے مہاتمے سے تم دونوں شد ہو گئے ہو سری بھاگوان کہتے ہیں سب کے پرتی سمان بھاو رکھنے والے دھرم راج کے دوارہ اس پرکار سمجھائے جانے پر بھی دونوں بہت پرسن ہوئے اور بیمان پر بیٹھ کر بیکنٹ دھام کو چلے گئے اوم سری پرمات منے نمہ